ہائی ویلکم بیک تو کمشیہ سیکیورٹی پلس سرٹیفیکیشن دس ایس وائی زیرو سکھ زیرو ون ہم یہ پورا کوٹس کور کر رہے ہیں اور آج ہمارا اگلا لیکچر جو ہے سیکیورٹی کنسرنز اور ونرابیلیٹیز کے بارے میں ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ہم نے سوشل انجینئرنگ اٹیکس کامپرومائز اینڈ میلویر اپلیکیشن اٹیک انڈیکیٹرز نیٹورک اٹیک انڈیکیٹرز یہ سارے ہم کور کر چکے ہیں یہ آپ کو ہمارے چینل کے اوپر ساری ویڈیوز اس کی مل جائیں گی آج ہم سیکیورٹی کنسرنز اور ونرابیلیٹیز کے اوپر بات کریں گے جسٹ کیپ ان مائنڈ یہ سٹیل موڈیول وان ہے اس کے ٹوٹل ایٹ موڈیولز ہیں لیکن ہم موڈیول وان کی سب کٹیگریز ڈسکس کر رہے ہیں تو لیٹس سٹارٹ آور لیکچر ٹوڈے ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا کہ اوپریشنل ونرابیلیٹی کیا ہوتی ہے کوئی بھی جو ویکنس ہوتی ہے کسی بھی انٹرنل کنٹرول کی یا اس کی ویکنس کنفیگریشن کی جو کہ ایزیلی کمپرومائز کی جا سکے اسے ہم لوگ اوپریشنل ونرابیلیٹی کہتے ہیں اب اس کے اندر جو ہمارے پاس بہت کامن ونرابیلیٹیز ہیں جو کہ لسٹ کی ہیں ہم نے وہ تقریباً کوئی یہ سیون ہیں کلیر ٹیکس کردینشلز ہیں اوپن پرمیشنز ہیں ڈیٹا ایکس فیلٹریشن ہیں اوپن پورٹس انڈ سرویسز ویک پیچ مینجمنٹ اور اناثرائز ساوٹ ویر انڈ شیڈو آئی ٹی تو اب ہم یہ ساری سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپریشنل ونرابیلیٹیز کی وجہ سے ہمارے بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ اس کا لاؤس ہو سکتا ہے انٹرپشن آف سرویسز ہو سکتی ہیں کوئی بھی ڈاؤن ٹائم ہو سکتا ہے ریسورسز ایگزاست ہو سکتی ہیں یا پھر آپ کی انفرمیشن کمپرومائز ہو سکتی ہے اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جتنے بھی سسٹمز اورگنیزیشن کے اندر چل رہے ہیں میک شور دہت دے آر ورکنگ اٹھ دی آپٹیمم پرفارمنس کلیر ٹیکس کریڈنشلز ہوتے ہیں کوئی بھی جو ہمارا ڈیٹا نیٹورک کے اوپر ان ایک کلیر ٹیکس فارمیٹ ٹریول کرتا ہے اسے ہم ان انکرپٹڈ یا ریڈیبل کریڈنشلز کہتے ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ ٹولز ہوتے ہیں اس کے تھوہ اگر پیکٹس کیپچر کر لیا جائیں یا نیٹورک ٹرافک کو انٹرسپٹ کر لیا جائے تو اسے یوزر نیم اور پاسورڈ اور اس طرح کی ڈیٹیلز اس کی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ انسیکیور پروٹوکالز یوز کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی کمیونکیشن یا کسی بھی ڈیوائز کو نیٹورک پر کنیکٹ کرنے کے لیے اب آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری ڈیوائزز ایسی ہیں جنہیں ہمیں ٹیل نیٹ کرنا پڑتا ہے ان سے کمیونکیٹ کرنے کے لیے ان آرڈر ٹو آثنٹیکیٹ آور سیلف تو اگر ہم ٹیل نیٹ یوز کر رہے ہیں تو وہ سیکیور نہیں ہے آپ کو پتا ہے اس کے اندر جو بھی یوزر نیم پاسورٹ وغیرہ ہے وہ ایک کلیر ٹیکس فارمیٹ کے اوپر ٹرائول کرتا ہے نیٹورک کے اوپر تو انسٹیٹ آف یوزنگ ٹیل نیٹ بیسٹ آپشن ہوتی ہے کہ ایس ایس ایچی ایوز کر دیا جائے اسی طرح ایف ٹی پی کا ہے کہ ایف ٹی پی کی انفرمیشن جتنی بھی ہے وہ کلیر ٹیکس کے اوپر ٹرائول کرتی ہے اگر ہم ایس ایف ٹی پی کریں گے تو اس کے اندر ہمارا جتنا بھی کمیونکیشن ہے وہ سیکیور ہو جاتا ہے اس کے بعد سیونگ پاسورٹز ان ایکسل شیٹ ہمیں اس چیز کو ایوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ بہت ساری ایوزر نیم پاسورٹ وغیرہ جو ہیں ایک سیمپل ایکسل شیٹ کے اندر یا ڈیٹا بیس کے اندر کوئی بھی اپلیکیشن کے تھو ایکسس ڈیٹا بیس کے اندر سیف کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ایکسس ڈیٹا بیس کے اندر کلیر ٹیکس فارمیٹ پہ آپ کے سارے پاسورٹ چلے جاتے ہیں اور سمہاو ایس کیوئل انجیکشن ہو گیا یا آپ کا ڈیٹا بیس کامپرومائز ہو گیا تو وہ سارے یوزر نیم اور پاسورٹ لیک ہو جاتے ہیں اب ریموٹ لی جسے بھی ایکسس ملا ہے اس کے اوپر وہ اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسی ویب اپلیکیشن کے تھو تھو ویب انٹرفیس آپ کی اپلیکیشن کو رائٹ یوزر نیم اور پاسورٹ کے تھو ایکسس کرے گا اسے صرف پکڑنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جیوگرائفیکل اس کی آئی پیز کو میپ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرافک کس طرف سے آ رہا ہے تب ہی آپ کو پتہ لگے گا اگر ان دی سیم کنٹری بھی لوگ یوز کر رہے ہوں گے آپ جج نہیں کر سکیں گے کہ آپ کے پاسورٹز لیک ہو گئے ہیں اور کوئی وہاں سے اسے ایکسس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی بھی جو چینلز ہیں جیسے ہم نے بات کی ٹیلنیٹ کی ایس ایف ٹی پی ایس ایف ٹی پی کے تھو اگر آپ یا اسی طرح کی کوئی اپلیکیشن جس کے اوپر آپ کلیر ٹیکس پاسورٹ اینٹر کر رہے ہیں اور وہ کسی سیکیور چینل کے تھو نہیں جاری وہ کسی سیکیور ویب سائٹ نہیں ہے اور وہ اپلیکیشن اتنی سٹرانگ نہیں ہے تو ان کے تھو یہ پاسورٹز لیک ہو جاتے ہیں سولیوشن کیا ہے ایڈوکیٹ یوزرز اور پاسورٹ منجمنٹ ٹولز یوز کریں تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں اس کے بعد ملٹی فیکٹر آثنٹیکیشن ہے کہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ لاغن کریں گے تو ایک پاسورٹ آپ کی ای میل کے اوپر جائے گا آپ وہ دونوں کمبینیشن ڈالیں گے صرف تب آپ کا اکاؤنٹ کھولے گا یا مائکرو سافٹ کی بھی ہے اور گوگل کی بھی ہے تو فیکٹر آثنٹیکیشن آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو سیکیور یور اکاؤنٹ اور ہم سیکیور کر سکتے ہیں اپنی پروٹوکولز کو اس کے علاوہ کنفیگریشن اور کمپلائنس آڈیٹنگ کریں دیکھتے رہے ہیں کون کہاں سے ایکسس کر رہے ہیں کون سے اکاؤنٹس ایکسس ہو رہے ہیں کس وقت ایکسس ہوئے کس جیوگریفیکل لوکیشن سے ہوئے ان ساری چیزوں سے آپ کا اندازہ ہو جائے گا سیکنڈ چیز ہے جی اوپن پرمیشنز اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پرمیشنز اوپن چھوڑی میں تھی اور لوگوں کے پاس وہ کھلی موجود ہیں کوئی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کوئی بھی کسی وقت انہیں ایکسس کر سکتا ہے جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں تھا اسے ہم کہتے ہیں انکریکٹ اور میسنگ پرمیشنز اسے ہوتا ہے کوئی بھی اناثرائز ایکسس آپ کے اپلیکیشنز کے اوپر لے سکتا ہے ایکسس وائلیشنز ہو سکتی ہیں ایونڈ ڈینائل اف سرویس ہو سکتا ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قوزز کیا ہوتے ہیں کہ مین ریزنز کیا ہوتے ہیں ایلیویٹڈ پرمیشنز مل جاتی ہیں جو کہ کسی یوزر نے ریکویسٹ بھی نہیں کی اسے اس چیز کی پرمیشن مل جائے گی مس کنفیگریشنز ہوتی ہیں ایڈمنیسٹریٹرز نے کسی کو ایکسس دی اس کے بعد وہ بھول گئے اور وہ کئی ڈاکیومنٹ نہیں کیا تو وہ ایکسس کسی ایک یوزر کے پاس رہتی ہے اگر وہ اس ایڈمن گروپ میں نہیں ہیں اور نارمل اگر جاب ٹاسک پرفارم کر رہا ہے اپنے آفیس کے اندر تو اس کے پاس سٹل وہ ایکسس رہ جاتی ہے اوثرائزیشن کریپ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ کانسٹنٹلی ایوالو ہو رہا ہے ویڈا پیسیج آف ٹائم وہ آیا تھا ایز این آپریٹر پھر وہ کارڈینیٹر ہوا سپروائزر ہوا پھر وہ کارڈینیٹر ہوا پھر وہ مینیجر بنا تو ویڈا پیسیج آف ٹائم اس کی پرمیشنز اور ڈیفرنٹ اکاؤنٹس ادھر ادھر وہ سارے ہر جگہ اکاؤنٹس اس کے اوپن رہتے ہیں اب یہ آئی ٹی کا بھی کام ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے جی روٹ اور ایڈمنیسٹریٹر اکاؤنٹ ایکسس اب آرگنائزیشنز کے اندر آپ کو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ روٹ ایکسس کسے دے رہے ہیں یا ایڈمنیسٹریٹر اکاؤنٹ ایکسس کسے دے رہے ہیں فرق کچھ نہیں ہے صرف روٹ ایکسس یوزوری لینکس بیس سسٹمز کے اوپر ہوتا ہے ایڈمنیسٹریٹر اکاؤنٹ وینڈوز بیسٹ یوزورز کو کہتے ہیں تو اس لیے ہم دونوں نام لکھتے ہیں کہ روٹ یا ایڈمنیسٹریٹر لیول ایکسس کہ جس کے پاس کور ایکسس ہو سسٹمز کا وہ ہم لوگوں کو پروائیڈ نہیں کرتے ہیں ایمپلائز کو کیونکہ وہ پھر اس کی اور بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں سولیوشن کیا ہے یوزورز کو ایڈوکیٹ کریں پراپر داکیومنٹیشن کریں کوئی بھی اکاؤنٹ جو بھی بن رہے ہیں ایکسس آڈیٹنگ کریں اور ایکسس کنٹرول آڈیٹنگ کریں کہ کون کس وقت کہاں سے ایکسس کر رہا ہے گروپ میمبرشپ آڈیٹنگ کریں کیونکہ بعض اوقات پرمیشنز یوزر کو ہوتی ہیں بعض اوقات پرمیشنز گروپز کے اوپر ہوتی ہیں کہ اگر آپ کسی ایک گروپ کے میمبر ہیں اس گروپ کو اگر پرمیشنز ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو بھی پرمیشنز مل جائیں گی تو اس لیے آئی ٹی گائز کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ گروپ میمبرشپ کی بھی آڈیٹنگ کرتے رہیں اور لاغز کو ریویو کرتے رہیں دی پیسیج آف ٹائم اور جو بھی انہیں کوئی وائیلیشنز ملتی ہیں اسے کانسٹنٹلی وہ ریپورٹ کرتے رہیں اس کے آگے جی نیکس ٹیپ کے اندر ہوتا ہے ڈیٹا ایکس فیلٹریشن ڈیٹا ایکس فیلٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ انٹینشنلی یا انٹینشنلی کوئی بھی ڈیٹا بریچ ہو جائے جو آپ کی کانفیڈینشل انفرمیشن کہیں سے بھی لیک آؤٹ ہو گئی اس کی وجہ سے اناثرائز ڈسکلوزر مل جاتا ہے کسی کو آپ کی آرگنائزیشن کے امپورٹن ڈاکیومنٹس اور پالیسیز کے اوپر اور کمپلائنس وائیلیشن ہو جاتی ہے جس سے وہ انفرمیشن دوسروں کے پاس چلی جاتی ہے جو کہ نہیں جانی چاہیے تھی اس سے ہوتا کیا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے وہ ہے انکررٹ لیبلنگ ہو گئی کہ اگر کوئی ڈاکیومنٹس کو کانفیڈینشل مارک نہیں کیا یا انٹرنل یوز کے لیے مارک نہیں کیا وہ ڈیٹا آپ کا باہر نکل گیا لیک آف انفرمیشن جو بھی آدمی وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے انفرمیشن ہی نہیں تھی اس چیز کے بارے میں کہ یہ ڈاکیومنٹ کتنا کانفیڈینشل ہے کسی بھی قسم کی ملیشیس ایکٹیویٹی کی وجہ سے بھی آپ کا ڈیٹا بریچ ہو سکتا ہے کوئی آٹومیٹڈ کوڈ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ڈیٹا کاپی ہو رہا ہو اور کئی اور سینڈ ہو رہا ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو اور ایک لیسٹ آپشن اس کے اندر ہوتی ہے ایکسیڈنٹل کے بائی مستیک آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ اٹیچ کر کے کسی اور کو بھید دیا سلیوشن کیا ہے اگین یوزر ایڈیوکیشن لاؤکس کو ریویو کریں ڈیٹا لاس پریونشن ڈی ایل پیز اس کے اوپر پراپرلی کام کریں کہ کیا پروسیجرز ہیں اس کا لاؤکس کیا ہے انفرمیشن کیسے آئے گی کس کو جائے گی آتھارٹی لیول کیا ہے ہائیر کی لیول کیا ہے یہ ساری انفرمیشن اور ڈیٹا کلاسیفیکیشن کریں کہ یہ ڈیٹا کلاسیفائیڈ ہے ایز کانفیڈینشل ہائیلی کانفیڈینشل فور انٹرنل یوز یا اس کی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں اسے دیکھیں گے تو ڈیٹا ایکس فیلٹریشن سے بچ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس انٹی میلویئر اپلیکیشنز انسٹالڈ ہونی چاہیے آن دی کمپیوٹرز جس ٹو میک شور کہ کوئی کسی قسم کا ملیشیس کورڈ یا کوئی میلویئر آپ کے کمپیوٹر پر انسٹالڈ نہ ہو جس کی وجہ سے یہ ساری انفرمیشن باہر جا رہی ہو اور فائر وارل رولز ہوں کہ کون سا ڈیٹا آپ کا اندر رکھنے والا ہے کون سی انفرمیشن آپ نے رکھنی ہے اور کون سی انفرمیشن باہر جا سکتی ہے کون سا باہر سے ٹرافک اندر آ سکتا ہے اور کس ٹرافک کو آپ نے صرف اندر ہی رکھنا ہے اوپن پورٹس انڈ سرویسز آتے ہیں اس کے بعد اوپن پورٹس انڈ سرویسز کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انمونیٹرڈ پورٹس جو بھی کمپیوٹر کے اوپر ہوتی ہیں یا سرویسز اور ان کا جو ایکسپوزر آوٹسائیڈ ورلڈ کے اوپر ہوتا ہے جب بھی یہ کمپیوٹر فریشل انسٹالڈ ہوتا ہے یا کوئی اپلیکیشن ہم انسٹال کرتے ہیں اس کے ہمام لیمٹیڈ پورٹس کے اوپر ایکسس دیتے ہیں ان سرویسز کو یا اس کمپیوٹر کو اگر ہم ساری پورٹس کو اوپن چھوڑ دیں گے تو یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی بھی آئے گا وہ اسے آئیڈنٹیفائی کرے گا کہ اس کمپیوٹر کے اوپر یہ یہ پورٹس اوپن ہیں ان پورٹس کے تھرو وہ سسٹمز میں پینٹریٹ کر جاتے ہیں تو یہ شروع میں ہی انفرمیشن سیکیورٹی یونٹ کا کام ہوتا ہے تو ایڈنٹیفائی دی پورٹس آپ کے بزنس کے لیے جو بھی اپلیکیشنز آپ یوز کر رہے ہیں صرف وہی پورٹس اوپن ہوں گی تھرو وش اپلیکیشنز کمیونیکیٹ ڈی فالٹ رول فائر والز کے اوپر ڈینائے ہوتا ہے کہ وہ ساری پورٹس ساری اپلیکیشن چیزیں بلوک کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر صرف آپ وہ چیزیں کھولتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے اپن ریکویسٹ ایٹ کاؤزز پوٹینشل ایکسپلائیڈ اناوثرائز ایکسس مل جاتا ہے ڈینائل آف سروس ہو سکتا ہے اچھا اس کی ریزنز ہوتی ہیں پور کنفیگریشن مینجمنٹ ہے اگر آپ کے پاس کوئی پراپر انفرمیشن سیکیورٹی یونٹ نہیں ہے جو کہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں نے اسے منیج کرنا ہے نوٹ فالوئنگ لیسٹ فنکشنیلیٹی پرنسپل یعنی صرف اتنی ایکسس کسی یوزر کو دی جائے جتنی ریکوائیڈ ہے اگر اسے اسے زیادہ چاہیے ہوگی وہ آپ سے ریکویسٹ کرے گا ادر وائز ایک دم لویسٹ لیول پرمیشنز دیں گے ریسٹرکٹڈ پرمیشنز ہوں گی یوزر کو ایکسس نہیں ہوگی کہ وہ کچھ بھی انسٹال کر سکیں سولیوشن کیا ہے کنسسٹنٹ کنفیگریشن ریویو اینڈ موڈیفکیشنز دیکھتے رہے ہیں یوزر کیا کر رہے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے اگر آپ ایمیجن کر رہے ہیں کمپیوٹر کی تو بیس لائن جو کنفیگریشن ہے وہ آپ ہیلپ ڈیس سپورٹ کو دے دیں کہ آپ نے ان کنڈیشنز اور ان پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے یہ یہ پرمیشن صرف دینی ہے ریسٹرکٹڈ اکاونٹس ہوں جہاں یوزر کو ایکسس نہیں ہو کہ وہ کچھ انسٹال کر سکیں ونرابیلیٹی سکیننگ ہوتی رہے اور پورٹ سکیننگ ہوتی رہے کانسٹنٹلی نیٹورک کے اوپر تو دیکھیں کہ کوئی بھی کسی قسم کی اوپن پورٹس اویلیبل ہیں جو کہ کسی بھی ونرابیل اٹیک یا ٹارگٹ ہو سکتی ہیں انہیں فوراں پلوز کیا جا سکے ویک پیچ مینجمنٹ ویک پیچنگ آف فرمویر اپلیکیشنز یا آپریٹنگ سسٹم اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرگنائزیشنز کے اندر ہمارے پاس ونڈوز سرویس اپ ڈیٹ سرور ہوتا ہے یا ونڈوز اپ ڈیٹ پیچ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ سیلیوشنز اویلیبل ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر بہت سارے کمپیوٹرز ایک آرگنائزیشن کے اندر ہیں اور وہ سارے ونڈوز اپ ڈیٹ لینے کی کوشش کریں گے ڈائریکلی فرم دی انٹرنیٹ فر اگزیمپل آپ کے پاس ہنڈرڈ کمپیوٹرز ہیں ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ کوشش کرتے ہیں ونڈوز اپ ڈیٹس لینے کے لیے تو جسٹ امیجن وہ کتنی بینڈوٹ کنزیوم کر جائیں گے اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک سرور بیچ میں رکھتے ہیں اس سرور کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مائکروسافٹ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اسے ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے اپ ڈیٹس لینے کس ونڈوز کے لینے اپ ڈیٹ پیچز لینے کریٹیکل اپ ڈیٹس لینے یا کس قسم کے اپ ڈیٹس لینے وہ سارے وہ اپنے پاس مائکروسافٹ ڈیزر ڈاؤنلوڈ کرتا ہے سارے کلائنٹس آرگنائزیشن کے اس سرور کو ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی کوئی مشین آپ ہوتی ہے وہ سرچ کرتا ہے اگر اس کی ڈیفینیشنز یا اس کے پیچز یا اپ ڈیٹس آوڈیٹڈ ہوں یہ آٹومیٹیکلی پیچز ان پیسیز کے اوپر اور مشین کے اوپر ڈیپلائی کرتا رہتا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے پراپر ڈیپلائیمنٹ کا ارگنائزیشنز کے اندر اسی کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ پیچ مینجمنٹ پراپر ہونا چاہیے مائکروسافٹ کے سرور بھی ہیں مینج انجن کے بھی ڈیفرنٹ سولیوشنز آبیلیبل ہیں جس کے تھوڑی یہ کام کیا جاتا ہے تو ویک پالیسیز ان پروسیجرز ہو گئے امیچور پیچ مینجمنٹ ہو گئی کہ پتا نہیں ہے کس قسم کے آپریٹنگ سسٹمز یوز کر رہے ہیں کونسی اپلیکیشنز ہیں کونسے پیچز اپلائی ہونے نہیں ہونے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے انکریکٹ اور ویک انونٹری آف ساٹویر اور ہارڈویر تو ساٹویر کے بارے میں بھی پتا ہو ہارڈویر کے بارے میں بھی اس لیے پتا ہو کیونکہ اگر کوئی فرمویر اپگریڈز آ گئے ہیں تو آپ وہ بھی پیچز اپلائی کر سکیں وینڈر کنٹرول سسٹمز اگر ہوں تو اس کے اوپر آپ کے پاس زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ وینڈر کر رہا ہوتا ہے آپ وینڈر ساروں پر اپڈیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے ایک ویکنس ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یا آپ کانسٹنٹلی وینڈر کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوں کہ یہ پیچز آ گئے ہیں اور میک شور دی آر ڈیپلائیڈ بائی دی اینڈ آف دی ویک یا بائی دی اینڈ آف دی مانت تو ڈیڈ لائنز کے تھوڈ چلیں گے تو یہ ساری چیزیں اپلائی ہوتی ہیں لیمیٹڈ سپورٹ اگر آپ کے پاس لیمیٹڈ سپورٹ ہے اور وہ کور نہیں کر پا رہا ہے تو آف کورس آیو وونٹ بی ایبل تو اپلائی دی پیچز آن ٹائم سلیوشن کیا ہے اگین یوزر ایڈوکیشن اپرووڈ اینڈ روبسٹ پیچ مینجمنٹ پروگرام کس طرح کا پروگرام ہوگا پیچز کس ٹائم رول آؤٹ ہوں گے اگر کوئی مشین آف لائن ہے تو اس کے اوپر پیچ اپلائی کرنے کا کیا پروسیجر ہے اور اس کے بارے میں پاپر ریپورٹس وغیرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں تاکہ جس ٹو میک شور کہ ساری مشینز اپ ڈیٹڈ ہوں پیچ آڈٹ ہو رہا ہوں اچھا نیکسٹ ہے اناؤترائز سافٹوئیر اب اناؤترائز سافٹوئیر کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی ایسے سافٹوئیر جو کہ اپرووڈ نہیں ہے بائی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ وہ آپ انسٹال کر لیں اسی لئے ہم نے پہلے پیچھے بات کی تھی کہ لیمیٹڈ ایکسس ہو مشین کے اوپر سافٹوئیر اور اپلیکیشن انسٹالیشن کی تاکہ ان اپلیکیشن کے بارے میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس لاغ ہو کہ جس کے اپ ڈیٹ پیچز آ گئے ہیں اب اگر آپ نے کوئی ایک تھرڈ پارٹی اپلیکیشن انسٹال کر لی اور اس کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتا اس کے پیچز اپ ڈیٹڈ اپلائی نہیں کیے گئے اور وہی اپلیکیشن ایک ایکسپلائٹ بن جاتا ہے نیٹ ورک یا آپ کی ارگنیزیشن کے اندر then you'll be held responsible for that اسی لیے it may result in malware bandwidth leakage وہ constantly کوئی ڈیٹا آپ کی ارگنیزیشن سے نکال کے اپلوڈ کرتا رہے گا آپ کو پتہ نہیں لگے گا compatibility issues ہو سکتے ہیں maintenance issues ہو سکتے ہیں اور licensing violation ہو سکتی ہے اب اس کے وجہ کیا ہوتی ہے weak centralized controls ہوں گے local admin permissions اگر لوگوں کو دی نہیں ہیں lack of standards and policies implement نہیں کیے solution again کیا ہے user education ہو port scanning وغیرہ کرتے رہے ہیں کہ کونسی نہیں ports open ہوئی ہیں network کے اوپر جو پہلے open نہیں تھی جو کہ کسی قسم کے target بن سکتی ہیں اور constantly اپنے assets کی inventory کرتے رہے ہیں اب shadow IT is very much related to the cloud services like software as a service جس طرح ہم پڑھتے ہیں cloud services کے اندر usage of cloud based services while bypassing the IT department آپ نے کوئی بھی service internet پہ اوپر لی اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہے کہ آپ ڈیریکٹ اس application کے تھو cloud based service پہ internet کے تھو communicate کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس کے اندر آپ کو bypass کر جاتے ہیں جو بھی local policies وغیرہ ہوتی ہیں result in violating the corporate policies violating like authentication backup وغیرہ کوئی maintain نہیں ہو رہا آپ ڈیریکٹو application use کر رہے ہیں آپ کا ڈیٹا وہاں پہ ہے اب اگر ڈیٹا آپ کے computer سے delete ہو گیا یا cloud service کے پاس وہ maintain نہیں کر رہے ہیں کوئی proper terms and conditions نہیں ہیں آپ کا ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے reason ہے availability of software as a service ability to bypass the controls and things ہم بہت جلد ایک cloud computing کے اوپر بھی ایک پورا course upload کریں گے اپنی اسی channel کے اوپر تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم virtualization بھی cover کریں گے اور ہم cloud services بھی cover کریں گے cloud ہوتا کیا ہے virtualization کیا ہے ہم کسے کس طرح کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر cover کریں گے اچھا اس کا solution کیا ہے user education ہو اس کے بعد c.a.s.b آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے virtualization میں cloud access security broker جس کے ساتھ یا کوئی بھی ایک policy ہو یا ایک بندہ ہو جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے یہ چیز discuss کرتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے users آپ کی cloud service کو use کریں گے authenticate کیسے کریں گے policies کیا ہوں گی وہ ساری چیزیں implement کر دی جاتی ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی loop hole نہ ہو پھر اس کے بعد logs ہوتے ہیں firewall rules ہوتے ہیں جس کے تروں ہم monitor کرتے ہیں اور auditing rules ہوتے ہیں اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ third party risks کیا ہیں اور third party ہوتی کیا ہے اب third party include vendors services provider یا business partners یا consultants contractors جو بھی آپ کی organization کے اندر آتے ہیں جو کہ directly they are not related to your organization fourth party vendors ہوتے ہیں جو کہ third party کے through source ہو کے کوئی اور چیز لے کے آتے ہیں ایک آپ کے پاس third party تھی جسے آپ deal کر رہے تھے اب ایک item ہے جو اس کے پاس بھی available نہیں ہے تو وہ ایک outside company سے source کروا کے وہ product آپ کو provide کرے گا اسے fourth party کہتے ہیں both third party and fourth party are risky for the organization اگر وہ constantly آپ کی organization کے اندر بھی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ان کا constant ایک آنا جانا ہے آپ نے یوزر name passwords دیئے میں ان کے accounts compromise ہو گیا کچھ بھی اس وجہ سے problems ہو سکتی ہیں بوت میں cause financial loss data breach reputational damage ہو سکتا ہے inefficient operations ہو سکتے ہیں on non regulatory compliance بھی ہو سکتا ہے کہ وہ follow نہیں کریں گے وہ اپنی devices لے کے آئیں گے آپ کے پاس ان کا کوئی control نہیں ہوگا and they can lead to lots of problems sourcing is a way organizations obtain services to support business or processes اب اس کے اندر different چیزے ہوتی ہیں insourcing functions performed by internal personal جو آپ کے office کے اندر کام کر رہے outsourcing functions performed by third parties کوئی product آپ چاہیے تھی آپ نے کسی vendor سے کہا اس نے product لکھے آپ کی company کو دے دی on site ہوتا organization کی physical location جہاں پہ وہ on site ہوتی ہے جو operations perform ہو رہے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے on site off site ہوتی organizational remote site لیکن same geographical area very important offshore اور off site میں صرف اتنا فرق ہے کہ organization کی remote site ہوتی ہے لیکن ایک different geographical area میں ہوتی ہے اچھا اب third party کے different issues ہوتے ہیں اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلا issue ہوتا ہے vendor relationship اب آپ کا relationship vendor کے ساتھ کیسا ہے lack of vendor support اگر آپ کوئی product for example computers یا laptops اپنی organization کے لیے constantly hp del ibm lino وہ کسی سے بھی لے رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کے proper service line agreements ہونے چاہیے اگر آپ اس کے اندر lack کر رہے ہیں تو آپ کو بہت ساری problems آسکتی ہیں جیسے inadequate service line agreements کر رہا ڈیفیشنٹ وارنٹی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے آپ کو دیکھ نا چاہیے کہ پارٹس کی ہے صرف product اگر فالٹی ہے تو اس کی ہے ان کا انجینئر انجینئر on premise ہے جو کے problem solve کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت important ہے in order to have a good وینڈر relationship unresponsive ہو جاتے ہیں وہ جواب نہیں دے رہا ہوتے تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کو کرنا کیا ہے اس کا impact کیا ہوتے ہیں unaddressed vulnerabilities ہوتی ہیں آپ کوئی لیٹس vulnerability نون آئی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا وینڈر اسے پیچ کرے گا اس نے لیٹ کیا آپ کے سسٹم compromise ہو ہو گئے سو ایٹ 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 ایشو unaddressed problems ہیں ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے آپ کا end of life ہو جاتے ہے for example ہر ایک product جو بھی ہم آئی ٹی product کھرید تے ہیں کمپیوٹر ہیں پی سی سی سرور ہیں اینی ٹھنگ وچھ ریلیٹی to operating systems یا applications وہ supported نہیں ہوتا ہے unaddressed vulnerabilities again no vendor support or guidance اچھا اب اس کے بعد آ second چیز جو ہمارے پاس آئی ہے وہ ہے system integration اب system integration کے اندر problem یہ ہوتی ہے کہ آپ نے system خرید لیا کسی سے they are not able to communicate with each other applications نہیں چل رہی databases اس کے ساتھ communicate نہیں کر پا رہے پیرول کا system نہیں چل رہا impact کیا ہوتا ہے انکریز work factor ڈیکریز defici frustration لوگوں کے اندر بڑھتی ہے کہ کیسے چلے گا اسے ہم کیسے solve کریں گے اسے ان compatibility ہوتی ہیں جو کہ کلوز applications ہوتی ہیں کسی system کے ساتھ installed آئی تھی آپ کو نہیں پتا اس کے اپگریڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سارے جو اس کی login details update credentials یہ وہ ساری چیزیں وہ اس کمپنی کے پاس ہوتی ہے outsource code آپ نے کوئی بھی جو بھی لیا کسی اور سے develop کروایا application developed by third or four parties lack of visibility آپ کو نہیں پتا وہ application کے اندر کیا کر آئے data کس حد تک exposed ہے اور code screw کے آئے یعنی اگر آپ business سے out ہو جاتے ہیں یا وہ organization out ہو جاتی ہے تو code کس کے پاس ہوگا اب آپ نے application کسی سے develop کر رہی وہ application آپ use کر رہے ہے source code ان کے پاس ہے they are also out of business ایک third party لے سکیں vendor systems کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ system sprawl ہوتا ہے یعنی multiple vendors کے computers آپ نے خرید دی ہیں اب آپ کو نہیں پتا پیچز کس پہ apply کرنے کس پہ نہیں کرنے سارے updated ہیں اپلیکیشن ڈیفرنٹ خرید دی ہیں for accounting payroll ایک headache بن جاتا ہے اگر آپ ایک standardized application use کر رہے ہیں اور constantly آپ کو support اس کی مل رہی ہے تو آپ کے لئے بہت easy ہوتا ہے migration بھی اور نئی applications بھی implement کرنا impact کیا ہوتا ہے support burden ہو جاتا ہے دو تین different vendors ہیں ان سے deal کرتے ہیں ان سے applications خریدتے ہیں ڈالتے ہیں ہر ایک کو separately آپ کو pay کرنا پڑے گا اس کے licensing terms ہو جاتی ہیں management centralized نہیں رہتی inability to enforce standards بھی ہو جاتا ہے کہ آپ سارے standards ایک ساتھ implement نہیں کر پاتے architecture یا design weakness ہوتی ہے آپ کوئی بھی application implement کیے جا رہے ہیں inherently insecure systems کے اوپر آپ کو پتا آپ ڈیٹنگ 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 ڈیو آر کالنگ فر مور پرابلم دن سلیوشن ہوتا کیا ہے ایکس پوزر ہو جاتا ہے اوپن اٹیک ویکٹر ہوتا ہے پہلے ہی آپ کی application weak تھی اس کے اوپر آپ نے systems ڈیویلپ کروا لی جب application itself weak ہے it's انہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی inventory کر رہے ہوتے ہیں اس کا impact کیا ہوتا ہے وہ کسی بھی قسم کی screening سے نکل جاتے ہیں چینج نہیں ہو پاتی configuration management وغیرہ اس کا ایک issue ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے supply chain supply chain کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سارا reliance ایک ہی source کے اوپر ہے جو کہ آپ کو product یا service دے رہا ہے تو اگر اس کے اندر کوئی بھی delay آتا ہے یا کچھ بھی problem آتی ہے آپ کا business effect ہوتا ہے impact inability to operate deliver services and product time جیس پینڈیمک کے time میں ہوا تھا now supply chain disruption can mismanage flows of goods material and services and supply chain impact ہوتا ہے inability to operate or deliver the service or product on time now supply chain non compliance کے اندر کیا ہے وہ policy کے اوپر کام نہیں کر رہا ہے contractual obligation تھی انہوں نے وہ پوری نہیں کی انہوں نے کچھ چیز کے لیے اگری کیا تھا اسے properly ایڈرس نہیں کیا تو proper contract writing is also very important کہ جہاں آپ ایچ ان ایوری تھی کلیر لکھیں گے کہ اگر آپ کچھ چیزیں پروائیڈ نہ کر سکیں تو کیا پینلٹیز ہوں گی کنڈیشن ہوں گی اور اگر آپ کا supply chain وینڈر وہ چیزیں پروائیڈ نہیں کر سکے گا تو اس کے کیا کنسکونس ہوں گے انیبیلیٹی تو اپریٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے اور نیگٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے سٹیک ہولڈرز کی طرف یہ ہمارا یہ والا مارڈیول تھا ہمیشہ کی طرح جتنی بھی کی ٹرمز اس کے اندر آئی ہیں وہ ساری میں ایک لسٹ کر دوں گا ویڈیو کے اندر دسکرپشن میں آپ کو کی ٹرمز مل جائیں گی انہیں آپ ریویو کر لیجے گا ایکزیم میں اپیر ہونے سے پہلے سو دیٹس اٹھ فور ٹوڈے ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر باقی چیزیں کور کریں گے تینک یو سو مچ